آج ساون کی پہلی سنواری ہے دیش بھر کے سوالے میں بھکتوں کی بھاری بھیر دیکھی جا رہی ہے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جھارکن کے دیو گھر جہاں بابا بیتنات کو جل ارپن کرنے کے لیے بھکتوں کا سیلاو عمرہ ہوا ہے آستہ اور بھکتی کے اس بھیر میں بچے سے لے کر بزرگ اور مہیلائے کی لمبی لمبی کتارے دیکھی جا رہی ہے آپ کو بتا دیکھیں دیو گھر کے اس وقت ایک مہینے تک چلنے والے شاونی میلے کا آیوجن کیا گیا ہے جہاں وشو کے سب سے لمبی دوری تے کرنے والے کامور یاترہ کر بابا بیتنات کو جل ارپن کیا جاتا ہے اس دفعے میلے کا آیوجن کن کے طرز پر کیا گیا ہے جس میں شردھالو کی سوویدہ اور سلپ جل بار پرن کرنے کو لے کر وشش انتظام کیے گیا ہے ہم پوری طرح سے مستعد ہیں سویل جنس میں آئے پولس کرنے ہوگا کاموریوں کے بیس میں ہم لوگوں نے سیدھگنگا مندر دیا گیا ہے دوری تیم ہم لوگوں کے لگی ہوئی ہے نڈی آریف کے ٹیم سیدھگنگا کے اندر لسکی آپریٹن کر رہی ہے آریف کے ٹیم مندر کے اندر ایکویشن کا کام کر رہی ہے اور ٹیل پوائنٹ کے اندر رہ رہی ہے باقی کیو آئیٹ ہماری بڑی آفر کر رہی ہیں باوائی کرپا رہی تو بڑی آسکار اور یہ لائن اپی کمیٹھا سٹیڈیا تھا اور کمیٹھا سے باٹر سنگو آج ہمارے دن کالی باڑی ننر پاسرکن ہونے میں ہم مندر کی گرفت جا رہی ہے آج مندر کا پڑھ ٹیم مجھے پھل چکا تھا ٹیم مجھے چالیس منٹ پہ سرکاری کو جسم آپ کو جنار پر کو پرارم کرا دیا گیا باٹر مان میں سارے موڈنگ پڑھ ٹیم مجھے چھتا تھا بھرے بھرے چھتا تھا بھرے بھرے چھتا تھا بھرے 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 چھتا تھا ایرو پارک کو موڈیر کالیج کو کسی کیا پھر کیوں کامپلیکس ہے یہاں نندر پہاڑ میں بھی ہم اکسرکر میں ابھی اندر پہاڑ کو جن رہے ہیں جائن پھرکو رسکتی چل رہی ہے جہاں جہاں پر ادھیک فراوڈ ہو جاتا ہے فراوڈ ہمارکیوارٹ کو بھیج کریں جن میں میں سے ٹ ہونے سوچوں پھر بھیج کے نارملائز کا پانیا جاتا ہے نیتے لے میں یہاں رات پٹھ پٹھ ہوتے ہوتے ستھچ پڑوں کو آگرہ دو لاغ کو پات کر جائے گا آج کس میں بھی لوگے سے بھیگو دو لاغ سے عدیگ شدہ لوگیں آج آئیں گے یہاں جان کی بیدنات کو ہی سنچند کرنا چاہئے جس گاؤں میں جو بھی لوگ ہیں اسران کر کے دودھ جل اور بیل پتر سے سراشی مہادیو کا سنچن کیجئے آپ کی منکامنا عوصی پوری ہوگی دانے دانی سے پرپورن رہیے گا آج سواماری سراؤن کا کیوں مہت ہوتا ہے کہ جب جب سراؤن مہینے میں سواماری پڑھا ہے اس سواماری کو اس سرشتی چکر میں سمردھی لانے کے لیے بھوتی بستویں اور جیو اتپن ہوا ہے جب سمدر منتر ہوا تھا تو آج کے دن اچھت سربا گھوڑا جو ہے وہ نکلا تھا اچھت سربا گھوڑا کا مطلب ہے کہ دروت گتی سے بھاگنا تو آج کا پوجا کرنے والا ہر جاتری اگر نیامان اپل پوجا کرے گا تو اس کا بھاگ دروت گتی سے اونچا ہوگا اور وہ سکھ اور سمردھی سے پرپورن